دعا دعا زہور امام زمان صلات والسلام محسن 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 اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اگل مجید و فرقان اہل احمید باہو واسطاق القائلین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ حضرت اگرامی صادات و مومنین سلام علیکم تحفہی آئے لی مدد پانچ بارہ چودہ تو اڑا میرے آئیتھے ہونا قبول فرباو جتنے بیٹھے ہو مالک ساتھ دے دلی نیک مقاصد فورے فرباو تلاچی برادران دائے تمام خرچ خراجات مالک سنو نسرت امام زمانہ و شبار فرباو مومن مقصود دے مالک دینی دنیاوی حجات فورے فرباو اس ویلے میں جناب دی خدمت ویج انتییں پارے سورہ معارج دی آیت نمبر تیتی دی تلابت در شرف حاصل کسی میرے بھائی نے ممبر تے کھڑا تھیاں ہے رکعہ بھیجیا ہے کہ حیدری صاحب نحجر بلاغہ دے خطبہ نمبر ایک سو بارہ چھے لکھیا ہے کہ جو دونوں شہادتیں دے گا اس کے عمال بلند ہوں گے ترازو اس کا بھاری ہوگا تو یہ بات تو دو گواہیوں کی ہے دو گواہیوں کی تو ہمیں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ارجنا نہیں چاہیے دال سمجھے چاہیے نا اے بھائی اوراں رکعہ پھیجیا ہے حقیقتے وے سکھے لالے ہو مولا علی پاک نے اللہ تی رسول منوایا ہے اللہ دی توحید منوایئے پاک رسول دی رسالت منوایئے اللہ تی رسول نے علی و علی اللہ منوایا ہے تو سی پوچھو کہ اللہ نے کمیں منوایا ہے رسول نے کمیں منوایا ہے یہ رکع پاڑ کے ہی میں آیت تلاوت کیتی ہے انتی پارے سورہ مارج دی آیت نمبر تی تی واللہ دینا ہم بھی شہادات ہیں قائمون خالق نے فرمایا حقیقی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں سکھیل آلے ہو صدات و مومنین شہاداتون اربیج کے اندنے ہک گواہی کون شہادتان اربیج کے اندنے ڈو گواہیاں کون شہادات اربیج کے اندنے تین یا تین تو ودھی گواں جا اربیج جماع شروع ترون تو ہندی بڑی بڑی گال کرن لگاں کبردیاں کندھا تک تیڑے کام آسی بائے بسم اللہ تو گین کے سینے و ناس تک پورے قرآن ویچ کوئی ڈو گواہیاں لی آیت پاڑ دے میں مطلب شوڑ لے سا پورے قرآن ویچ ڈو گواہیاں لی آیتی قائمیں جڑی آیت زیدوں مومنوں اندھے ویچ خالق فرمائے اول لذینہم بشہاداتہم قائموں اصلی مومن وہ ہیں جو کم تین گواہیوں پر قائم رہتے ہیں لہٰذا ڈھنکے دی چوڑتے پڑیا کر اشہدونا علیہ ولی اللہ و اولادہ المعصومین ہو جاتونا اگلی آیت تکیسمہ پارا سورہ روم آیت نمبر تری میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا بھرمان سجنا چھوٹی موٹی نی کچھی پکی روٹی نی راب دا قرآن بسم اللہ گھر و احمان روحیم فطرت اللہ ہلتی فطرن ناس علیہ اللہ بھرمایا خالق نیسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت سیدوں مومنوں تفسیر صافی ویچتوارے میرے پنجمے شہنشاہ ویلائے حضرت امام محمد باقر سروات اللہ علیہ تو اڑے میرے پنجمے شہنشاہ ویلائیت ارشاد فرمید جڑاؤنا کل پچھیا گیا خالق نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے یہ فطرت کیا ہے پنجمے امام فرمان دیں فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر کرار کی ویلائیت کی گواہی جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا منکر ہے وہ لا الہ الا اللہ دا منکر کائنی فطرت دا منکر ہے جڑا محمد رسول اللہ دا دشمن ہے محمد رسول اللہ دا دشمن نہیں فطرت دا دشمن ہے میرے عزیزو جڑا علین وعلیدہ دو مخالف ہے علین وعلیدہ دو مخالف فطرت دو مخالف پنجوہ شہنشاہ پاک دا فرمان سنا ہے فطرت سادہ لفظ جانہی بچیان کو بھی گال سمجھ میں چاوا ہے سارے سارے یہ مجلس آلی جاتے وسطی شمس خان آلے یہ مجلس آلی جاتے سارے پیرانتے چل کے آئے ہو جڑے نہیں بولو وہاں گھنٹ تا چل کے امیہ گھڑی تو تر کے پیرانتے آئیں پیراں تے چلنا فطرت ہے ایک بندہ پیراں تے چلنا دی بجائے ہتھاں تے چلے سر تھلہ تے لتا اوپر نو تے سارے وستی آنے آنکھنا ہے اے بے غیرہ تو فطرت خلاف ہے فطرت ہے پیراں تے چلنا اے ہتھاں تے چلے ہے سر تھلے تے لتا اوپر نو جڑا علی و علیلہ دا دشمن ہے وہ فطرت دا دشمن ہے وہ ہی میں ہے جویں سر تھلے تے لتا اوپر چاچا جی ساری زندگی نہ میں کدھی آیت غلط پڑھئی نہ ترجمہ غلط سنایا نہ کدھی میں حوالہ غلط دیتا میں حیدریاں میں حیدر دا نوکران اور سکھیل آلی اس ہر زمین پاکستان کہیں ملوانی نے ملوانا جم کے چطریاں نہیں جڑا میں نے سامنے آکے میرے مذہب کو کھولا کر کے لڑیاں پاندھا کاہر لگا ہوں یہ تو آڑیاں دعاں آئیں نا وہ پانچ بالان چودہ دی کرم نواز میری گفت کو ہمیشہ اللہ دا قرآن ہندہ مصطفیٰ دا فرمان یہ چودہ چو کہیں ہستی دا بیان الہی حیث عدل کل مطیب والا من صالح یار فاؤ آیتہ ترجمہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلاندھ ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف بلاندھ ہوتے ہیں خبیز کلمیں تھا ہی رہے ویندھن اے جڑا کلمہ تیبہ ہے نا زلہ بہاور پرارے و کلمہ تیبہ یہ آسمان تو ویندھن ہے دوسرے آسمان تھے دوسرے تو تیسرے تھے تیسرے تو چوتھے تھے چوتھے تو پنجبے تھے پنجبے تو چھہمے تھے چھہمے تو ستھویں تھے ستھویں تھے اور شیلہ ہندہ مصط ہندہ تفسیرالبرہان جلد نمبر تین صفحہ دوسو ناٹ زامن آہو امام سامن والی خراسان حضرت امام رضا سکھے لالیا تینڈے میڑے اٹھویں امام کو پوچھیا گیا وہ کون سا کلمہ تیبہ ہے جو سات آسمان کراز کر کے ارش الہی سے مص ہوتا ہے تیرے میرے اٹھویں امام فرما دین تفسیرالبرہان الکلمتو تیبہ تو الکلمتو تیبہ تو ہوا قول المومن اٹھویں امام فرما دین کلمہ تیبہ وہ تو مومن کا یہ قول کا انزاب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ کہیں گئر ماسون مفتی دا فتوہ تیکنی سنان دا خلا فرما آنے ماسون سنان مذہب دا زمدار آلم دین زمدار آلم دین دا بیٹا ہوائی گالی کدی نہیں کیتی توجہ ہے آئی چلائی نہیں زبانی جمع خرج داتی اٹھویں امام فرمایا جڑا کلمہ سات آسمان کراز کر کے ارش الہی نال مص تین دے اون دے ویچ قلی یون ولی اللہ جڑا منہ کھوسا کلمہ اوئی آسمان تینی ویندہ انہیں ادا کی لین جانا ہے اٹھویں 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 شہادت سات سات چاند لوگا نے آکھا شیعہ کو کہ شیعہ نے علیہ ویلہ ہون شروع کیتا ہون ہون کل پرس کل پرس یاد رکھی کو سلوانا حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی از آنویت آنیو نواریو نادا ثبوت پیشنا کرا مدلس پڑندہ فیادائی قادر کتب اربا چو پہلی کتاب سکھے لالے اصول کافی پہلی جلد سبا چار سو چوراسی چھٹے لال ویلہ دلشاد فرمائے دی لما گھر کے سماعت باتی والا ارت جدہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا فا آمرا منادیان اللہ نے فرشتے کو حکم دیتا از آن پاڑ فنادہ شہدو لا الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسولہ واشہدو انہ امیر المومنین حقن سلاسان تے میرے چھے میں امامر شاد فرمائے جدو اللہ پاک نے سات آسمان تے سات زمینہ کو خلق فرمائے اللہ نے فرشتے کو حکم دیتا از آن پاڑ سیدو مومن واجہ بابا آدم نہ خلق نہ تھی بابا بنیا ہے مٹی نال مٹی پہلے بابا پھاد بیچے تراب پہلے اللہ نے فرمائے چھے میں شہنشہ پاک ارشاد فرمائے نمائندہ اللہ نے نمائندہ الہی میرا صادق امام زمین و آسمان دی خلقت تے حضرت آدم دی خلقت تو پہلے جڑی فرشتے نے آزان دی تھی اندھے پہ چلا دی توحید دی گواہی پاک رسول دی رسالت دی گواہی اور حیدر کرار دی بے لائے دی گواہی بندے کہیں جنے علی انوالیہ ہوں شن تھی ہے چلی دیا چلی دیا کوجی دیا کوجی آ کوڑی دیا کوڑی آ علی انوالیہ دا تے تینڈے پیوں تم ہی پہلے تینڈہ میں دا پیوں بابا آدم ہے حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی ازانویچ علی ان پنجی کتاباں ہیں فق اور حدیث دیا کتنیاں پنجی ٹونٹی فائیو میں کتاباں مجلسان چی نہیں گنا دا میں ہوتا ستر الوی تک بھی لگاوے نا میں حیدر دا ناوکہ رہا تھا پنجی کتاباں ہیں سکھے لالے اجیدے بیچ اہل سنت بانیاں دی کتاب ہے اس سلافہ فی آمر الخلافہ این کتاب دے رائٹا رہنے ستویں صدید محتیث عبداللہ مراغی مصری حنفی اور شیعہ دے کتاب الفق آغای شرازی جلد انیس اپتن سو چوتی برکیدہ خبہ پاسا چوتھی ستر بیرودہ چھاپا ہے غدیر تو بعد شیعہ سنیوں شیعہ سنیوں پنجی کتاباں گواہ ہیں غدیر تو بعد سلمان محمدی نے ازان دیتی تے اپنی ازان ویج پڑے آشا حدو انہ امیر المؤمنین و امام المتقین علیہ کچھ بندیاں دے موں خراب یاد رکھنا زلہ بہاول پورا لیا علیہ و علیہ ذکر سن کے جلہ چہرہ تے رونہ کا ہے سوائرہ اٹھ کے دوں میں ہاتھ مادے قدمہ تے راکے مادہ شکریہ دا کرے امی جی امانت میں تخیانت نہیں کیتی اور علیہ و علیہ ذکر سن کے جاندے موتے نوڑ شرد تھی جائے سمرنا دان میں کچھ کارا کارا سلمان محمدی نے ازان میں چلی وریلا پڑھیا کل بندیاں دے موں خراب تھی گئے سرکار دوالم قلعہ یا رسول ازان میں اضافہ تھی گیا اضافہ 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 تینہ میں نے نبی فرمایا اما بعیتم یوم غدیر خمل پاک مصطفی فرمایا مسلمانوں میرا خطیر والا اعلان پھول گئے تیران سلحات دا ہجری سوال اکھتے مجمد ملکل دو مولا فہاد آلی مولا اعلان دا مسد یا ہے جن جن جاتے مجھ مصطفی دا اقرار ہو بے اون جاتے میڈے بیرے ہے دا اقرار دا اقرار بھی ہو علی 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 حضر یا بستی شمش خان آڑے اجیڑا تازہ 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 وال تازہ تازہ بہاول ڈینٹر حسطان چوندار کڑھا کے آیا ہے کوئی نعر دا جواب بے شک نے دے اوہی میڈیکلی مجبوری ہے باقی تے سارے نعر دا جواب دے ساکھ نعر فلای جن نعر دا جواب نہ دے سی میں اون یزید دا نطفہ سمجھ سن نعر فلای نعر فلای نعر نعر سلمان محمدی دی ازان وچ علی یون بری ازیاد چاند ہفتہ تھین ہے توڑے لاکہ دی پر عزت شخصیت سید الفقراء مقدوم المخادیم پیرو مرشد باو غلام باس بخارے مالک و نادی زندگی دراز رکھے اور مومنین ملنگاتی اونا دست آیا قائم مطائم رہے مالک صحت والی زندگی دی اونا دے دشمن مالک برباد کرے چاند دفتے تھی ایسا زیارات تو واپس آئیں کٹھے ہاسا مدائن پہنچے سلمان محمدی دے مزار سکھے لالے سید مومن سلمان محمد دے زریت ملکیا ڈٹھا السلام علیکہ یا باب اللہ فی ارض کہ سلمان محمدی میرہ پر سلام ہو آپ زمین میں اللہ کا دروازہ ہیں آپ باب اللہ ہیں سیدہ مومن امیر کائنات مدینے ویچ موجود سن مولا علی مدینے ویچ موجود سن مولا علی مدینے ویچ موجود سن ادھے بھی سوالدہ جواب دن اور مولا علی پاک فرمایا کمبر اکھا بند کر اکھا بند کر تے دا تا گنتی گڑ جناب کمبر اکھا بند کی تیا ایک ڈو تین چار پانچ سات اٹھ نو دا مولا علی پشکل کشا فرمایا کمبر اکھا کھو جناب کمبر نے اکھا کھولیا کمبر مولا علی مدائن میں موجود سات مدین نے تم مدائن ہوئے تھی خود مولا علی نے سلمان محمد جنازہ پڑھایا یہ دا مطلب مولا علی پیار کریں مولا پڑھ مہند مولا پہنچ مہند جنہ دشمن ہوئے اول مار جائیں ان کو کتے کھا جنہوں جنازہ تے شامل نہیں تھی پاکستان دیس ہر زمین ویچ کوئی ایسا سوال نہیں جڑے ممرا تے سوال ہوئے نیتے ایسا جواب نیتے قرآن حدیث اور فرمان معصوم دے مطابق ہر کوٹ ویچ ہائی کوٹ ویچ سپریم کوٹ ویچ ہر عدادت ویچ اسی پیش دی ہر سوال جو آپ دیکھیں ممبر تو اترانگ انشاء انتظار فرمائیے سلمان سلمان محمدی دی ازان بچ علی سترہ نومبر محمدی سلمان 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 انیس سو چورہتر پٹو دے دورج قومی سمبلی اسلام آباد جڑا ختم میں نبو دا مسئلہ بنیا ہے سلمان آلاللہ مقامہ پیش تھے انیس سو چورہسی انتیج جلائی لاہور ہائی کورٹ کادیانیاں دی مکھ کڑن واس میرے بزرگ علامہ تاج دین حیدری پیش ہویا اور ڈوہ ہزار بائچ مالکان تیڑھے نو کر دی لائے میں سائنیاں بہن فتح دی تو آڈیاں مومن دیا دعا دا نتیجہ عباس مولا دی مہربانی میں کوشی یا طلاو اہل سنت نے بہن میسج کی تے حیدری سائد تو آڈی بڑی میر مہربانی تو ساتھ ساڈے رسول دا دفاع کی تا ہے میں کہ رسول تے ساڈا ہے تو ساتھ رشتہ دے کے چلی انوالی اللہ سا کیوں پڑھ میرا سنت میرا یاد رکھیں فتنہ نہیں شرارت نہیں ساڈی شیعان عبادت ہے آج تک ادا دا سنا تاریخی مجلس وجہ دا سنا سی کلب ادا تشاد چلی انوالی یعنی کی تے پڑھ نیا علی انوالی اللہ جول ختم نبو مہر علی ولی لالا جملہ زندہ نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے مصطفہ تو بعد کہ نبی نے آمنہ نہیں جس نبی آنا ولی بان کی آنا دے علی علی کر کی آنا عظیمی دار بھی اسے آنا آن دے پہلی بار بار لان دے بار سمجھ دیو نا لو یہ تارا دی اچھاڑی دی اچھاڑی دی دنگر فسل سراب نہ کار از شیعہ لا الہ لی رسول بار دی بار لائی تا کہ کوئی قادیانی دنگر نبوت نہ چھاڑ جا اے جی میں میں پنجھی کتاب آئے تو ہاں کولا سے آئے کہ سرمان محمدی دی آن میں چلین ولی انہیں شیعہ سنی پنجھی کتاب بانچے جندو بیبل جناتہ حضرت عبو زرگ فاری نے شیعہ سنی پاک مصطفی حیات تی عزان چلین ولی تی تلاوت کی تی وال کئی بندیاں دے مون ٹوماٹر ہار لال تھی گئے تو ساں مومن پرشان نہ تھی کرو زکر سن کے بندیاں دے رنگ خراب تھی یہ منافق شروع تو ہی نہیں ہے کہ کوئی نہیں گال نہیں ہے حضرت عبو علی ولی پڑھ بندیاں دے موٹ مادر لال تھی سرکار دو عالم کھلا گئے زاکر موسن جی سرکار دو عالم کھلا گئے یا رسول اللہ شیعہ سنی کتب گواہ پاک مصطفیٰ فرمایا نیل گو آسمان نے کسی ایسے شخص پرسایا کیا نہیں غبار روز زمین نے کسی ایسے شخص کا بوج اٹھایا نہیں جو عبو در سے زیادہ سچا ہوں سکھیل آل گردن واد سید مومن عبو در رضی اللہ صاحب تو زیادہ سچے کیوں ہیں اونا عبادتہ میں چری انوری لادی گواہی دی حدیث نبوی تو واضح تھی گیا جیڑا عبادتہ میں چری انوری لادی گواہی دی 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 جیڑا سچا کائی نہیں جیڑا عبادتہ میں چری انوری لادی مخارفت کریں دی جی کورا کو نہیں کوری مہد پتر ہے مخارفت 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 اے بزرگ مومن نے میں نے تقریر دا ترجمہ کر چھوڑے میں آئیتا حدیثہ پڑھنا اور ربائی چیندہ ترجمہ کر مالک کو سلام درکھے توجہ ہے سلمانو بوزر دی ازان بے چلینو بلی اللہ میں کوئی ایک بندہ کہندہ ہے حیدری صاحب تو آٹے تو مراز رہیں وکیل آل محمدہ پتر رہیں خود بھی مراز رہیں تو آٹے شیعہ دے جو بارا امام ہن میں اکو آکھا ہن کہیں امام نبی علی علی اللہ پڑھئے تبا جو رہا ہے میں اکو آکھا پڑھے کہیں کتاب دا حوالہ سوڑا کہیں دا کسے شیعہ سنی کتاب تو اپنے کتاب اچھے دکھا کہیں امام نبی علی علی اللہ پڑھے جلہ بہادر پور آ رہا ہے پہلے میں حوالہ سنانا نہ کوئی مننے وال کھوڑ کے ڈکھانا والوی کوئی نہ مننے تے وال میں ہاتھ میں چھے پھڑانا کتاب سنبات پھڑا یہ کتاب میڈے ہاتھ میں چھے سعودہ میڈے کو نکد ہے بھائی اور ارکا بھیجیا ہے کہ خطبہ مولا علی پاک چھے توحید و رسالت ہے ولایت کا ہی نہیں جے میں مولا علی پاک دی اپنی عبادت میں چلیوں مولیلہ دکھا دیا والت شاکتی کوئی عشقہ ہی نہیں میڈے ہاتھ میں کتاب ہے ایندہ نام ہے اسبات الہدات اسبات الہدات محدث اکبر محمد بن حسن حر عاملی دی لکھی کتاب ہے جنہ دی وسائل الشیعہ ہے جلد نمبر ایندھی چار ہے صفہ ایندہ چار سو پینٹ ہے ورکیدہ کھبا پاسا ہے ستر نمبر دا ہے فسل نمبر بائی ہے حدیث نمبر دوسو سترہ ہے مولا علی پاک دی رازان چوہ جا راز سنا سکھیل آلے جو جڑا تیرہا جب کوئی مولا علی کعبے بیچ نازل تھے ایک یاد رکھیں شیعہیں سننی ہیں مسئلہ کو رکھ گلا ہے دیل جی سوان پانچ تن پاک ہمیشہ دنیا تے ظاہر تھی ایک نازل تھی جڑا کے ساڑی طرح ہی جام دیں اندھی بے بے تے لانت ہے تیرہ جب کو مولا علی کعبے بیچ نازل ہوئے خررہ سا جدان سجد و مومن شیعہ سننی بھائیو مولا علی نے تیرہ جب کو کعبے بیچ نازل تھی سجدہ فرمایا دنیا تے آن دیا ہی سجدہ فرمایا میں پوچھا مولا دنیا تے آن دیا ہی سجدہ کیتا ہے فرمایا میں ڈیمود ذات دے کے میں کو کوئی خدا نہ آف دے رہے میں سجدہ کر کے دنیا کو سمجھایا حقیقی یلدہ ہو ہے جی دے کہ میں ڈالی سر جو کیا ہوئے مولا علی سجدہ کیتا ہے میں عالمت سبرویت پوچھا مولا سجدہ کیا ہے کوئی سکھیا کائیں نہیں عالمت سبرویت میرے مرشد علی مشکل گوشاہ فرمایا ہے امام کوئی دن جڑا اپنا علم گھن کیا ہے وہ امام تینی محمدہ جڑا مسئلہ دسل کیتے تھی کوٹیوشن پڑھے سمارہ فراشق شریف پھر مولا علی سجدہ چو سار اٹھایا سمارہ جنبہ کامہ پھر مولا علی نے ازان پڑھی اکامت آکھ فشاہدہ للہ کے بالوحدانیاتے میرے مرشد علی مشکل گوشاہ نے اپنی ازان پہ چلا تھی توہی دکھوا ہیڈی تھی یعنی پڑھے آشادو لا الہ ایداللہ وَلْمَحْمَدِ الْبِرِسَادَتِ پاک مُصطفیٰ دِرِسَادَتِ دِقْوَا ہیڈی تھی اپنی ازان میں پڑھے آشادو نمحمد الرسول اللہ وَعْدِ نَفْسِ حِبِالْخِلَافَتِ وَلْوِلَایَتِ مَوْلَا علی پاک نے اپنی ازان میں چاپنی ولایت دِقْوَا ہیڈی تھی یعنی پڑھے آشادو انی علی وَلِی اِلَّا مَنْ یَقْوَا ہی دیتا ہوں میں علی اللہ کا ہوئے جی دی پڑھے سمجھن دی کیا بات ہے فتح مولا علی آشق بیٹھے اس بات رہدات نہ ہوئے جد دو نہ ہوئے سبہ چاپ سو بیٹھ نہ ہوئے ورکے دا خبہ پاسا نہ ہوئے تیرہ رجب کو مولا علی خانے کعبے چاکے خود میرے مولا علی نے تو ہی دو رسالت دِقْوَا ہی تو بات اپنی ولایت دِقْوَا ہی دیتی نہ ہوئے تیرہ مجرم ہاں مائے یائیں حوالہ غلط ثابت کار یا پھر ولایت خلاف بھاؤں کنا بند کار خود مولا علی نے اپنی ولایت دِقْوَا ہی دیتی جنا علی وَلِی اِلَّا خود مولا علی کو معاف نہیں مولا دے من نہ لیکو کہ میں معاف ہو سکتا خود مولا علی پاک نے اپنی ولایت دِقْوَا ہی دیتی آج کارنبی کو کسی دی کوئی شہر چھوڑا گئی نہیں نا تکہیں دینے گامو کو لیون جو مسیتے گامو مثال دے رہے ہیں کوئی تو آٹی جو گامو بھئی ٹھائم آف کرے گامو مسیتے آکے آکے میں پھیکو دا ٹکا نہیں کھو دے آپ میں جور کائیں نہیں ہوں دی گالتے ساری وستی یقین کریں گی یہ کیوں اوزنے مسیتے آکے 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 آئے ہیں مسیتہ نکل ہے کعبہ آسل اچاد میں سدیدہ گامو نامی بندہ وستی چھو مسیت میں چاہ کے گال کرے میں چور نہیں اوزنے گال تے سارے یقین کریں دیکھ یارہ امامہ دا باپ علی تیرہ رہے جب کعبہ میں چھوڑا دل ٹھیک ہے اپنی عبادت میں چلی ینوالیلہ دکھوائی دیندہ آجے بھی مولوی کو لپوشدہ پھرنے ینوالیلہ پڑھیا نہ پڑھیا مولوی کو لپوشدہ مولوی کو لپوشدہ رکھ دیا شب دی حیاتی ہو ہر ماتمی زنیر زن دی حیاتی ہو ہر اس مومن دی حد حیاتی ہو بے جڑا سیزادی دن کا غیر سینر حرام سان بسم اللہ خود مولا علی پاک اپنی ولایت دی گواہی دیتی ہے اس باتلو خدا آتے محدث اکبر دی کتاب اے روایت ضعیف نہیں اگر اے روایت ضعیف ہون دی محدث اکبر اپنی کتاب بیچ جگہ نہ دیں میں کوئی مہربان کہندہ ہے حیدری صاحب حوالہ بھی ٹھیک ہے اتنے بڑے محدث نے روایت یہ غلط نہیں من گننے آن کہ مولا علی اپنی ازان ویچ اپنی ولایت دی گواہی دیتی ہے والمولا علی کوفے ویچ نمازہ بھی تے پڑا ہاں یا ہن تے حضرت علی نے کیا نماز میں بھی اپنا نام چاہیا ہے میں ان کو آکھیا چاہیا ہے سانو تے کئیں کئیں کا مقام تے سانو تے نہیں لباوا دیں گے ناما پڑا چاہیا ہے دلیل تو آڑے ذہن ویچے زیرا بہابل پورا رہے ہو سیدوں مومنوں انہی ماہ رمضان کو جناہ امیر کائنات کو ضرب لگی شیعہ کو سننی کتب گواہ ہیں شیعہ سننی کتاباں ویچھ مولائی بھی پار دے ہیں مقصرین بھی پار دے ہیں مولا علی اپنی ازان میں بیان کر چکے ہیں بلایتی قواہ دی جڑا مولا کو ضرب لگی مسجد کوفہ ویچھونی رمضان تو مولا کیا فرمایا فُضْدُو بِرَبِ الْقَعْبَا ربِ قَعْبَا کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا اگاہ تو آڑے زین بیچھے ہیں میں پُسھرتِ قُنان رکھ دیسا مومن ہیں جڑا مولا علی فرمایا میں علی کامیاب تھی گیا نماز دے ویچھاکیا یا نماز دے باروں آنکھیا فُضْدُو بِچھانا زمیر متقلم دی جڑے تم رات نہ توسی ہونا میں امیر کہنا مولا علی فرمایا میں علی کامیاب ہو گیا نماز دے ویچھاکیا تے جڑا خود مولا علی اپنی آخری نماز بیچھا اپنا ذکر کریں دے ہیں تا پھر وہ ہے دریکیڑا جڑا تشاہد بیچھا ریئے ہوئے ہی نا دکھوا ہی نا دے بابو دو کھڑا ممبر تے گازی دالم گواے قرآن تے دوئے ہاتھیں جھوٹھا بندہ مولا علی دا من کر ہو کے مرے دوئے ہاتھ قرآن تے راکے کئی نام کودے تے بار بار جڑا ممبر رسول تے کھڑا تی کہ کود بولے اندھے تے بار بار جڑا ایسے کودے تے بار بار نہ کرے اندھے تے بھی بار بار قرآن تے دوئے ہاتھیں سکے لالے میرا شریف دی رات جڑی آزان ٹھئیوں آزان ویچھ علی الولی اللہ قرآن تے دوئے ہاتھ رکے گازی دالم گواہ کر کے کہنا میرا شریف دی رات شین شاہ انبیاء سید الانبیاء نے جڑی نبیاں کجماد کرائی اندھے تشاہد ویچھ علی الولی اللہ زبان نکلا منگان کریں دا پیا کود بیر بچو پہلی کتاب سنے کافی یا کو کلانی دی انہ دی پئی کتاب تنویر و ایمان تنویر و ایمان صفحہ ستران صفحہ بیویچ موجود پاک مصطفحہ دی اپنی نماد تشاہد ویچھ علی الولی تے جڑا رسول دن مال ویچھ علی الولی اللہ ترے غلام رسول دن مال میں کوئی شخص کہیں جائے اے گالی ٹھیک ہے نائتہ حدیثہ ہین پر سنکھوں کہیں مجھ تہہدہ فتوہ بھی ڈکھا دیو تے والتے آسان انسان ہی نہ ہو سان جتشاہد ویچریم موریم دنہ پڑ سان ایک ڈو حوالے میں فتوے بھی سنا دے نا جہاں تھکے نہیں بیٹھے تھے بڑی دیر بعد تو آڈی زیارت دیتے تھے تھا یہ مالک اب آدو شاد رکھیں انشاءاللہ میں ہر ساتھ تو آڈی زیارت کی تے اندھار ہے ایسا جیڑا بلا سی میں نوکری دے سا سکھے لڑے ہوئیں گے لے کتاب میں ڈے ہتھ ویچے اندھا نام ہے کتاب دا اشہادت سالسہ تو تیسری گواہی یعنی علیوں ایک کتاب لکھئے ایران نے مرج علی قدر انہا دا نام ہے آیت اللہ محقق مفسر نجاہ تائی ایران میں زندہ موتید بیٹھے میں موہ مفتی دا حوالہ تو آپ انہیں سنے دکھو آیت اللہ نجاہ تائی پیٹھ سالے ندیجنگی مالک ندیجنگی دراز رکھے مرج علی قدر محقق مفسر آیت اللہ نجاہ تائی چار سو ہیک صفحے تینا کتاب لکھی یہ سکھے لڑے اوکیڑی گالتے اور فرمان دینے اشہادت سالسہ تو واجبت واجوزیتون فیل ازان ود اکامت ود تشاہد سلاحت ود صلاحت المیت مرج علی قدر فرمان دین علیوں ورحولہ کی گواہی دیمنا واجب ہے کنمے ویچ ازان ویچ نماز دی تشاہد ویچ نماز جناح راوے اگلی گال بڑی پیاری لکھ دین مرج علی قدر فرمان دین وَلَا جَجُوز ودِلِ فُقَحَائِ حَسْفُ شَهَادَاتِ سَنَا سے نقع دیا فِلَدَانِ وَرْقَامَتِ مرج علی قدر فرمان دین مسجد کے کسی مولوی بیش نماز کو کسی مفتی کو کسی مدرسے کے مدرس کو پرنسپل کو وائس پرنسپل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز کی تشاہد میں سے علی و علی اللہ نکال سکے کیوں آیت اللہ نجاہ تائی فرمان دین کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز کے تشاہد میں سے علی و علی اللہ نکال سکے کیوں وہ فرمان دین علی اصول ہے اور اصول دین میں تقلید حرام ہے سکھے لالیو باہبل پرالیو باہلو کھنا ممبر تے خالق دا قرآن میڑے سیرتے مار جانا ہے جہان چھاڑ جانا ہے مام زمانہ کو حاضر ناظر کر کے قرآن سیرتے رکھے گال پیا کرینا حلفن بیان پیا دینا اگالی یاد رکھی کبر دیا کندھا تک تڑھے کام آمان دیا قرآن سیرتے جا کے گازی کے علم کو گواہ کر کے کہنا جمیں شراب پینا حرام ہے جمیں جوا کھیڑنا حرام ہے جمیں زنا کرنا حرام ہے جمیں لواتا حرام ہے جمیں زور کامنا حرام ہے ایمے کیا مولوی دیا کے کلم ازان یا تشاہد بیچوں علیوں ولیولا چھوڑنا حرام جمیں زور کامنا حرام ہے ایمے گہر ماسون دیا کے مولا علی مشکل کو شادہ نام عبادتا جو گڑنا ایدھے نالوں بی میں توانوں وڈا حوالہ سنانا ایدھے نالوں بی مرعات الانوار کتاب علامہ ابو الحسن اسفہانی دی علامہ باکر مدل سیدھے نام ور شگرد ہیں صفحہ کتاب دا دو سو ستائی ہے ورکیدہ سجا پازہ ہے ستارویں ستر ہے فقر علومہ علامہ باکر مدل سیدھے نام ور شگرد مولا توانی نیاز قبول کرنا نام ور شگرد او فرمان دے اعظم الظنوب ترک الولایا علامہ ابو الحسن اسفہانی فرمان دے شراب پینے سے زنا کرنے سے سور کھانے سے بھی بڑا گناہ علی ورہ اللہ کو چھوڑ دینا ہے جڑے کے اندینے کہیں موجھتے ہیں دلین ورہ اللہ آکھیا ہی کائنی میں قرآن تے ہاتھ راکے کہیں نا این صدیدہ ثابت ورڈہ کور ہے اے جوٹھے جڑے کے اندینے کہیں موجھتے ہیں دلین ورہ اللہ لکھیا کائنی اے جوٹھے بکواس ہے کتاب میں ڈے ہاتھ ویچ آیت اللہ نجاہ تائی فرمائے ہارجاتی علی ورہ اللہ واجب ہے بیا مجتہد ہے حاجی فازل سفار کربلا مولا ہے وہ بھی کہیں دلین تشاہد ویچ علی ورہ اللہ واجب ہے تیسرے مجتہد ہیں آیت اللہ کمر بن حاشم اندھے کتاب شناکت امیر المومنین اندھے بچ اندھے کھانا دکھے تشاہد ویچ علی ورہ اللہ واجب ہے چپ تھی کتاب میں ڈے ہاتھ ویچ این کتاب دا نام ادررن ادررس سمین ادررس سمین فی شہادت سالسہ تے بے ولایت امیر المومنین ایک کتاب لکھی ہے آیت اللہ حُل عزمہ چھوٹا آیت اللہ نہیں ورڈ آیت اللہ آیت اللہ خلیل مبشر کاشانی متزلہ العالی مادامت الایام والیالی ایران میں جو زندہ مویتت بیٹھا ہے مہموے مفتی دا فتوہ توانکونی پہ ادررس سمین دا مطلب قیمتی مویتی یعنی علی ورہ اللہ کی تشاہد میں گواہی دینا یہ ایک قیمتی مویتی مویتی باری بات ہے آیت اللہ خلیل مبشر کاشانی ادررس سمین صفحہ تین سو باسٹھ ویج ورکے دے سجے پاسے ویج اوہ فرمان دن انہاں کو پوچھیا گیا انہاں دی توزیور مسائل ویج پیچھے میں امام دا فرمان تشاہد ویج مولا لی دا نام ہے آیت اللہ مبشر کاشانی کو تشاہد بارے پوچھیا گیا اوہ فرمان دن ایزان فکم منزہ کراہاتین الجملتین ومتا کانا حتی فی تشاہد لا الہ اطلاع محمد رسول اللہ اے آیت اللہ مبشر کاشانی صفحہ تین سو بات ادرس سمین بیروت دا چھاپا ہے دو سو چودہ ہجری چھپے آئے اوہ فرمان دن مومن پر واجب ہے خات کلمہ ہو ازان ہو یا تشاہد ہو فیاجبو ان یکولا علی امیر المومنین مومن پر واجب ہے جہاں توحید ورسالت کی گواہی دیں مولا علی کی ولایت اور عمالت کی بگواہی دیں اے چار مجتہے دیں جڑے تشاہد وے چرین و لالباجب قرار دیں پنجوہ بی سن لو پانچن پاک دے ست کے ایمیڈے ہاتھ وے چھے ایک کتاب نہیں تین کتابہ ہیں جمیں گواہیاں تینین توحید رسالت ورسالت ایمیڈے ہاتھ وے چھے اے تین کتابہ ما چاہی کھلان اے آیت اللہ لزمہ شیخ سند یعنی تین کتابہ آیت اللہ لزمہ شیخ سند متزل اللہ آلی ما دامت اللہ یام والی آلی این وے لے نجف اشرف وے چھے او درس خارج ہی انگالتے دیں دیں کہ تشاہد وے چرین و لالدی گواہی واجب ہے اے سارا ماہ رمزان میں ہوں نجف اشرف تو آیا ہے ان کے دینے کے علی انو والی لادی مرجی علی قدر نجف اشرف وے چھے آیت اللہ لزمہ شیخ سند انہا اے ترے کتابہ ہی انگالتے لکھیا کہ مومن تھی کہ علی انو والی اللہ کو حرکہ نہ سمجھیں جمیں اللہ دی توہی دی کواہی واجب ہے رسول دی رسادت دی کواہی واجب ہے ایمیں بغیر وال برابر دے شک دے بھی علی انو والی اللہ دی کواہی واجب ہے کہ قرآن دی آیتاں سنائیاں نے پانچ مجھ تہتا تشاہد میں چلی انو والی اللہ واجب بھی لکھی آئے اس تو بات کوئی آکھے کہ میرا مجھ تہت نہیں کہتا بندے بیماری تو آرام نا آوے بندے ڈاکٹر بدل کردے بدل دے دے نا ڈاکٹر تے جدہ بیماری تو شفاہ کیتے تو ڈاکٹر تبدیل کرے دا ہے تے مصافر شام دی بابے دی گواہی کیتے تو مجھ تہت نہیں بدل ساکتا تم اون تہتی کال مان جنے تشاہد میں چلی انو والی اللہ واجب لکھی آئے مالک سلامت رکھے بھائی تکی بھی آئے بیٹھے انشاءاللہ ادا پندرہ منٹ میں جو رہا بسم اللہ مولا تو ہم کو سلامت رکھے آمین آمین تمہار برشانیاں دور سار بائے اور بارمیاں کا محافظ ہونا کوئی ضروری ہے تو اون دیئے گال مان جن تشاہد بیچ ولایت نہیں دیکھے جڑا پانچ مجھ تہت دلیئن ولی اللہ تشاہد بیچ واجب لکھ دے کھڑے تو این نہ دے عملیت عمل کرنا ہے تو ایک کوئی حکیم دست ہے کہ تو دی گال مان جنہا ولایت دے ہی ملکر ہے ازر حیدری تو ایک کو قرآن تے لکھ کے دے دیں دے قرآن تے جنہا لیئن ولی اللہ دے ملکر یاکھے میں سیدہ میں قرآن تے لکھ کے دینا سید کا این ہے سید ہو جڑا پیو دا سیدہ دا پیو مولا علی ہے جڑا سید کہ لیا کے کہتا ہے ابھی بینایت علی دی بخانفت کرنے دا ہے ازر حیدری قرآن تے تو آپ کو لکھ کے دے دے دا سید کا این ہے وہ صدقہ کھا 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 پٹڑیوں لے جی بسم اللہ مالک سلامت رکھیں میں پورے ملک کوئی ایسی وستی نہیں جیتے میں مولا دی بلای دی تبلیغ نہیں کی تھی مالکہ ڈیوٹی دی لیکن ہے گال کرن لگا کولے تو بار با ہے قرآن و حدیث سامنے رکھ کے پورے ملک میں میں سادات کو ملیا بڑے بڑے سادات ہن جڑے بلایتی علی دی کائل ہن واجب ہو جب سمجھ دیں لیکن توڑے سکھیل ویچ پیرو مرشد مقدوم المخادین پیر غلام باس بخاری دیا مولا علی دی بلایت آشک میں پورے ملک جنیٹ ٹھا جائے ماد جنازت اعلان کیتا جڑا علی انو ولی لادہ ملکر گھر لگا بندے میڈی ماد جنازت پہ تشاہ ملک بھی لیکن میرے ماد جنازت اب یو پر سی جناب بلایتی علی دی کباہی دیس اور قرآن تے ڈویں ہاتھیں کڑے تے بار بار گال منہ نم منہ تینڈے اپنے نصیب دی بات میڈا کام میں امام زمانہ دی طرف ہوتا ہے کو پیغام سنانا قرآن تے ڈویں ہاتھیں جڑا بار میں آقادہ ظہور تھی سی زہر دی نماز تے ڈویں ہاتھیں بچ مولا لی دی تلوار یا دی بلی سنوار بچ مولا لی دی تلوار تو جڑی امام زمانہ دے ہاتھ پر جس کل میں ازان یا تشاہ ہو دے کہیں جاتے بلایتی علی دی مخالف نہ کریں ہونتے حوزہ علمیاں حرما بچوں بھی حق دی آباد بلند ہو گئی ہونتے تیرا بانہ ہی کوئی نہیں ریا میں نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھنا زیدہ تلات کا ہی نہیں میرے دادہ استاد مولانا اسماعیدہ انہوں نے مناظرہ تھی جنہوں نے مناظرہ تھی اب بڑا منکر آئے میرے دادہ استاد نے آکھا بخاری شریف ہے سبا پانسو بارہ ہیں سینڈ پاک حق منگن کی دے گئی اگلے نے ہی کوئی گالر رٹھی انہوں نے آکھا میں نہ مانوں میں نہ مانوں یہ ابن ماجہ ہے من کنتو مولو میں نہ مانوں میرے دادہ استاد مولوی کے پیو کو جان دے ہاں کون کو کھڑا کی تا قریب کر کے ہی تیرا پیو ہے میں نہ مانوں میں نہ مانوں زیدہ تھی کوئی لاجی کا ہے میرے بزرگ علامہ تاجی بن حیدری دی کتاب میں دے ہاتھ ویج ان کتاب دا نام شہادت سالسہ کا جواز در دشاہ دے نماز سکھے لاریویں کتاب اچھ میڑے بابی علامہ تاجی بن حیدری نے تشاہد ویچ علین ویلہ دی دلاوت واسطے اٹھ ماسون دے فرمان لکھے اور سٹھ پانچ پینٹ مجتہ دین دے فتح ہوئے ویجہر جڑائیں مسئلے تے تحقیق کرنا چاندہ ہے مطالعہ کرنا چاندہ ہے میں ممبر چھوڑا گڑی دے پولا کہ میں ڈریور علی راول بلوچ کو ایک کتاب خرید سکتا ہے ہی کتاب دا ہر مومن دے گھر ویچ ہونا ضروری ہے تاکہ بچے مولا علی دے آشک ہی رہیں اے صفحہ نوے کانوے تک اردوئے اگور بھی فارسی اے مدلل کتاب تشاہد ویچ علین وریدہ ایمال بھئی کتاب میڑے ہتھ ویچ تو فتل قلعہ فیس بات عصمت سیدہ تنیسہ اے کتاب میرے بزرگا دسہیا ہے کہ فدق دے مسرچ ظاہرہ سچی اے بڑی مدلل کتاب اے کتاب جو میں سو سفیدہ اضافہ کہتا ہے اس کتاب دا ہر شیعہ اور اہل سودہ دے کرنا ہونا ضروری ہے جڑا مولاد اپنے آپ ان پاک رسول دا غلام کہن دیا وہ یہ کتاب دا مطالعہ کرے پتلہ اگر ویسی فدق دے مسرچ ظاہرہ اے دو کتاب ہر گھر بھی چھونا ضروری ہے میں میبر چھوڑا تے کتاب تسی گن ساک دے وہ بڑی مدلل کتاب ہے کہیں مقام تے بلائیتی شک نہ کریں آیتہ حدیثاں سنائیں علی و علی اللہ کو اپنی پسند راک نہیں تو ہوں باندھ راک حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ وارسہ ہمیشہ ذکر علی بلاندھ راک اگر تو چاہتا ہے جنت میں چلا جائیں خود کو علی و علی اللہ کا پباندھ راک دین میں چاہلی و علی اللہ اتنا ضروری ہے جتنا لا الہ الا محمد رسول اللہ گواہی ضروری ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سیدہ پاک نے دربار میں جا کے دس ہے جی میں ہے وراثت وی مردان دا حق ام دین دا بھی حق ہے دین دا حق دینا بھی باؤ جب ہے تشاہد بے چریل و علیہ بندھ ہمی باؤ جب ہے اگر تک شما تولہ کے جنوب تک او بندے کو مو منگئے نام دے سان جڑا مولا علی تولہ کے بار میں آکتا کسے ہیک معصوم دا فرمان دکھائے کیا معصوم فرمایا اہوے نماز دے تشاہد وے چنین ولیلہ دکوا ہینا نماز باطل ہے کوئی ہیک کروایا تو بخائے میں ان کو اپنا پیوم بنے سن ایک میٹ سن اپنان پاک چاہتی کھنا سارے علی البلی پڑھانا نہیں آئے بہت کوئی بندہ ہے جنب یہ علی ویلہ بغیر ہی تھا آیا بیٹھا ہوئے سارا بڑھانا پاک چھوٹا ہی تھا آیا بیٹھا سارے علی ویلہ پڑھ دیو ذرا ہاتھ بلاند کر کے گواہی دے وہ تشاہد بے اگر آپ مووی بنا دوں اپنی ہاتھ والی کی دیوری اگران کا اگران کوئی دے دیکھ دو کی دی ریکویسٹ یہاں تو سارے خود بھی جانبات چاہتے ہیں تو آپ دیکھ کے ہیتھ دے ہو یہاں امیدس ہی ہے شاید سندیہ ترہا کتاب اپڑیدہ ہے یہاں میری گاہ سنو کربلا مولنہ سید مادی شرازی آیت اللہ مادی شرازی کربلا مولنہ جماعت میں چلیون ولیلہ پڑھا رہے ہیں میری گاہ سنو اگر غلط ہوئی تو میں مجرم ہوں کربلا مولنہ حرم پاک وے آیت اللہ مادی شرازی جماعت میں چلیون ولیلہ پڑھا رہے ہیں شاید سند جڑا نجف شرف ہے ہاؤزہ علمیہ چونہ تین کتابہ لکھی ہیں تشاہد چلیون ولیلہ واجب ہے اور جماعت میں چاہرم میں چلیون ولیلہ پڑھا رہے ہیں اسے طرح ایران میں چاہرم میں چلیون ولیلہ پڑھا رہے ہیں دیکھو میری گاہ سنو اہل سند کو پوشی ہو کہیں دنے اسی علی کو ولی منہ دیا اسی انہوں کہنے کا کلمج پڑھو وہ کہیں دنے نہیں پڑھ دے اسی کہنے آزانج پڑھو نہیں پڑھ دے کہیں دنے علی کو ولی اسی منہ دیا اگر منہ دی ہو تو پھر کلمج بھی پڑھو آزانج پڑھو میری گاہ سنو سکھیل آرے ہو دو گالی ہیں میری گاہ سنو میں سوال سمجھ گیا تو آڑا میری گاہ سنو دو گالی ہیں سوال سمجھ گیا میں دو گالی ہیں یا علی ولی اللہ شریعت میں چاہے یا علی ولی اللہ کائن یہ علی ولی اللہ دینی سلام چاہے پھر ہر جگہ ہے کلمج بھی ہے ازانج بھی ہے تشاہد میں چاہے اگر جی علی ولی اللہ کئی نہیں تشاہد پھر کدائی نہیں پھر کلمج بھی کٹو ازانج بھی کٹو علی و علیہ دی گواہی ہر جاتے ہر ٹیم ہر صاحب اچھو باگے ہو رہے ہیں علیہ و علیہ و علیہ و علیہ دی گواہی علیہ و علیہ و علیہ و علیہ یہ میں سوال نہیں کہی کہا لے یہ جو امام رضا دی رہو دے حصوم ہے کوم دی رہو حصوم ہے نمازہ پڑھتے ہیں ملکہ کہیں نہیں کیوں بہت میں میں سیاد ہوں سیاد ہے لہا سیاد دی سیاد خوش تیندہ لڑا ہوں دے بابی دی ولایتی گواہی بابی دی ولایتی خوش ہو گئے اے بابی دی جڑا سوال دور آ رہے ہیں میں جواب دے چکے ہیں اے اندھر میں اتھے پڑھ کے آیا میں نے آت تیرے سامنے پہ اچاننا کہ آیت اللہ شیخ سند اگر نجفہ صرف تشاہد بے چلین و علیہ نہیں پڑھ دے میں موجھ رہا ہوں اگر آیت اللہ مادی شرازی کربلا مولا تشاہد بے چلین و علیہ نہیں پڑھ دے میں موجھ رہا ہوں اگر فاضل صفار تشاہد بے چلین و علیہ نہیں پڑھ دے میں موجھ رہا ہوں اگر عبدالحالیم غیزی تشاہد بے چلین و علیہ دی تلاوت نہیں کر دیتے میں موجھ رہا ہوں سامنے کو کوئی ضروری ہے اسی اندھر میں منی اجڑا تشاہد بے چلین و علیہ نہیں لیکھ دا اسی ان کو موجھ تے جو منین اجڑا تشاہد بے چلین و علیہ بہت جو کی طرح ہے اندھیر گار قرآن و حدیث دے مطابق تفصیل کی تئے شادت سالسہ کا جواز تر تشاہد نماز کے کتاب ضرور گنے ہیں اور اسلام مطالعہ کرے ہیں میرے ڈرائیور کو لیتے خرید گنوں اور فتک تے سجدہ ظاہرہ دے حق تے توفت لکلا این کتاب بے گنے ہیں حق سچ ہے حق سچ ہے حق سچ ہے حق سچ ہے نارہ ہے ناری بے تنویر ان ایمان تمہیں حوالہ دیتا ہے کہ رسول دی نماز بیچ بھی علی ان بری اللہ ہے جڑا رسول دی نماز بیچ بھی علی دی گباہ ہی ہے بیا کیا نارے تکبیر نارے رسانت نارے حیدری برائے خشنودی ایمان زمانہ ملک برند ترین سربات پر کچھ بندے آ گیا کہ علی انہوں والیولہ دعشت گردی ہے اے لاہور بھی میٹنگ تھے یہ نا انگال تھے دو تے نیتا ہور سنانا پھر گفتگو سمیٹ سعیدوں مومنوں عائدہ ترجمہ حاج کے بڑے دن اللہ رسول کی طرف سے ایک آزان ہے شیعند کتاب تفسیر اور سکلائن ایل سنت پھائیند کتاب تفسیر دور منصور جو تھے لال ویلہ دے فرمان دین سورہ توبہ کی آیت نمبر تین میں جو لفظ ازان آیا ہے ازان سے مراد میرا دادا لی جبن ابری طالب ہے امیر آل سنت بھیرا آزان ویچ قدی علی انہوں ویلہ دی مخارفت نہ کریں کیوں تے ڈاٹھوی نامی صدیدہ مفسر محدث جلال دین سیوتی تفسیر دور منصور جرد نمبر تین سفہ ڈوسوں یارہ برکے دیکھا پہ پاسے دی چٹھی سطر اچھ لکھتا ہے آزان ہے ہی علی جلالی خود ازان ازان کے لیے جیدے چاہی ہے درے کرار دا نام ہے تھارمہ پارہ سورہ نور آیت نمبر اکتانی بسم اللہ غیر و عشمان الرحیم علم تاران اللہ یسو بے حلاہو منفل سماوات والارد و طین و صاف فاتن کنون قدلی مسلات و تصویح اللہ بھر بایا میرا سونیا محبوبہ تو نے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تصویح پڑتی ہے اور پرندی اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے سکھیل آرے ہو پرندیاں کو بھی پتا ہے کہ عبادت کمیں کرنی ہیں سعیدو ممنو یہ آیا تھی وہ تفسیر بیان کر لگا ہے جڑی مولا علی بیان کی تھی جڑا تفسیر بھی رائے کرے وہ لانتی ہے اپنی رائے نل نہیں تبلی کتابو توحید شایق صدو صفحہ دو سو پان توڑے میرے مولا علی سعیدو توڑے جد پاک علی دا فرمان آسمان تھی اللہ دا ایک فرشتہ ہے مرگ دی شکل دا مرگ نما فرشتہ اون فرشتے دی سر دی ٹوپی کل گئی عرش الہی نل مسکر اون مرگ نما فرشتے دے پیران دے پنجے سات زمینہ پتا آلے چکڑے دے مولا علی پاک فرمان اون فرشتے دا ایک پار برف دا بنے بیا آگ دا بنے کلما حضر وقت و سلا جڑا آسمان تھی نماز دا ٹائم دا مولا علی فرمان کتاب و توحید شکل دو مرگ نما فرشتہ آسمان تھی دوہ پران کو پر پھلاندہ ہے دوہ پران کو پر پھلاندہ ہے برخ والا پر آگ والے پر کو بچاندہ میں آگ والا پر برخ والے پر کو پھلاندہ میں سکھیل آلیا تیرے برے مولا علی فرمان آسمان تھی مرگ نما فرشتہ اپنی کلگی عرش ناہی نل مسکر کے اپنے پیران دے پنجے سات زمینہ پتا آلج کڑ کے مکمل طاقت اور جورت ناہی جڑی آسمان کی ازان دیندہ ہوں دی ازان میں چلی جنو ولی اللہ انہا وسیعہ خیرون وسیعین یہ لوگ اہلِ بیعت دشمن ہیں منکر ہیں ولی انو ولی اللہ دے دشمن ہیں جڑے کہن دینے علی انو ولی اللہ پڑھنے لے گالی ہیں نسحری ہیں بھائی گالی دی بھی تشریف ہونگئے ہاں میں قرآن سامنے رکھے کہیں پاکستان چھ شیعہ چھ کوئی گالی نہیں کوئی نسحری نہیں کوئی مجھ یہ سب دشمن ہیں دشمن ہیں علی دی سادش دلیل تکو دے رہے ہیں تینڈہ وڑکا بھی منے سوئی وڑے تو وڑا ملانگ ہے گجران دا ملتان دا بکھر دا لیی دا سکھیل دا رحیم یار دا ہے وڑے تو وڑا ملانگ ہے تیرہ رجب منان دا ہے اور مولا دی آمد تے خوشی تُسا کریں دے ہو کے نہیں خوشی کریں دے ہو اگر شیعہ مولا علی کو اللہ سمجھ دے مولا دی آمد جشن کیوں منان دے اللہ تے لام یار دی بنا میجھ نا پہ اگلی گال وڑے تو وڑا ملانگ ہے پاکستان دا اکی ماہ رمضان کو چولا دا کے ماتب کردہ ہے تابو چاندہ ہے کیا مطلب ہو سنے اللہ چاہے تو بھانا مزبیلہ پاکستان دی سر زمین پہ شیعہ دا تیرہ رجب کون مولا علی دی آمد تے خوشی کرنا اکی ماہ رمضان کو مولا دی شہادت تے کرتالہ کے ماتب کرنا منکران جمع دکھ اللہ ہے عزی علی اللہ نہیں کہیں دے علی یونوری اللہ کہیں اور شیعہ سی کلمہ چھ بھی یدان چھ بھی تشاہد بھی چھار مقام اور ساڑے کل آیتانے فرمانے معصوم ہیں ساڑے نال کوئی گال کریں میں آیت دا جواب آیت نال دے حدیث دا حدیث نال جواب زبانی کلامی ایسی گالی نہیں سن آیت دا جواب آیت نال دے حدیث دا حدیث نال حوالے دا حوالے نال جواب دے میری مکمل تقریر سنگی نو یہ ایک حوالہ غلط ہوئے جو چوردی صدام ہے اگر حوالے ٹھیک ہیں تے توجہ رکھو سانو تے شیعہ ہی علی یونوری اللہ دی وجہ تو آکھا ہے اکھرما پارہ سورہ را فیترم برچتاری آخری آیت گفتگو سمیٹھ رہے ہیں بسم اللہ اگر و احضان الرحیم فعدنا معدن بینکم اللہ نطلہ لالظالمین شیعہ سنی بھائی ملکے مٹھی مٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ ان کو گھر وڑے یاد پہ اندھرنے سب ملکے کہو سبحان اللہ آہے دہ ترجمہ قیامت والی دینے ایک موزن زان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لانت ظالموں پر خدا کی سکیل آلیو سیدو مومنوں میرا منادرہ تھی ایک مولوی نال مولوی نہیں مولو آہا ہے مفتی نہیں مفتا اندھی داڑی جیڈا میں آ پی ہا میری داڑی اندھی داڑی دی پوتری بھی ناندھا ہے سکیل آلیو میں کو کہن دیا تو آڈی شیعہ دا ابھی کوئی مذہب ہے میں کہا سیڈے مذہب کو کیا تھیا تو سا لانتا پاندیو لانتا لانت پانا کوئی شریف آدھا کم ہے میں کہا اللہ قرآن اللہ شریف نے اللہ کہیں دا چھوٹھے آتے لانت اللہ کہیں دا فاز کانتے لانت اللہ کہیں دا غاز بانتے لانت جیڈا کہیں دا حق کھائے اندھی تے لانت جیڈا رسول بھی دیدہ حق کھائے آئے دا ترجمہ قیامت وردین ایک موز نظام دے گا اور کہے گا ظالم پر خدا کی لانت جڑا مفتی بھونکی آئی نا فدق دم آمالیچ ظاہرہ خطاب پر تھی اے تو اٹھا نوکری کتابہ لے کہ عدالت ہائی کورٹ میں پہنچے آس میں کہا مفتی جی فدق کے مسئلے میں رسول کی بیٹی خطاب پر نہیں تھی تیری امی خطابہ تھے قیامت وردین ایک موز نظام دے گا کہے گا ظالم پر خدا کی لانت شیعہ دی کتابہ ہر رنوار اہل سنید بھائید کتابہ میڈے ہاتھ میں چھے نابی علم ودت جلد دو اندی راکرم میلامہ سلمان کندوزی بلکھی حنفی مفتی آدم کسٹنٹینی اندیچ موجود ہے قیامت والے دین جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنتیوں دو سخیوں کے درمیان جو کھڑا ہو کر زان دے گا حیدر کرار ہوگا شیعہ سنید بھائید ایک سنید کتاب چاک دکھار قیامت والے دین مولا لی ازان دے اپنی ازانت کیا لفظ فرماسن مولا لی قیامت والے دین اپنی ازانت چاکھن دے اللہ لانت اللہ اللہ لازینہ قذبو بے ولایتی وستخفو بے حقی مولا لی فرمان دے ہر اس شخص پر خدا کی لانت ہے جس نے میری ولایت کو چھوڑ دیا شیعہ سنیے سیدے گھر سیدے بزرگ جوان اپنے بگان کہیں جا تی علی انو والی لادی مخالفت نہ کریں علی انو والی لادی حفاظت کی تیر رول گئیانے علی لیا شریف دیا بہت زیادہ پڑھ چکی ہیں دو جملے مسائب دے سناتے کدھی کسے مقام دے ولایتی علی لی مخالفت نہ کریں علی انو والی لادی حفاظت کی تیر رول گئیانے علی لیا شریف دیا پاک حسین نے پاک ہم شیرگان کیا چادرہیں کی تیر تیر نہیں دیتی ہیں تو زینبِ علیہ دے باپے دی ولایت میں سے شک کریں یکم سفر توحید اور سعادت دے گواہی تباہ جڑا باپِ علی پاک دی ولایت دی حفاظت کر دیں پہنچیے نا انو محمد دی مان یزید دے درباہ میں کوئی باف کرے ہیں میں انو مرشد غلامباس بخاری فرمایا شام دے بزار دے کوئی ایسی گلی نہیں جیدے بچی مامِ سجادیاں اکھاں دا خون نہیں شام دے بزاران یا جڑیاں دیواران کوئی ایسی دیوار نہیں جس دیوار دے امامِ سجاد دے متے دا خون اے سجادوں کوئی امامِ زین لابرین خون روئے کیون سجاد سجدین دا متے دا خون شام دیا دیوارانا لکھا تازہ زیارات کر کے آئے ہیں اے دی وجہ تو آپ کو سنانا علیہ و علیہ و علیہ پڑھنا لے سجدان دی میں کنیز تا پتر امام حسین دے ماتنیاں دے پیران دی خاک جدا مخدرات دے سمت شام دے دربار بچ پہنچیا یزید نے شام دیاں اوٹاں کو آکھیا کہ دیا دا تماشاں دیکھن کی کیا قدیم دیزدار بیٹھے ہو علیہ و علیہ و علیہ و علیہ پڑھنا لے ماتنیوں تشریف فرماؤ میں کوئی ماف کرے ہے سیدو مومنوں شام دیاں فہاشاں عورتہ نے شام دیاں فہاشاں عورتہ نے اپنے مرتاں کو خط رکھ کے بیٹھے یزید کو کہ یزید کو آخ تیرا دربار ساڑھے آمن دے کابل نہیں تیرے دربار دا محور ساڑھے کابل نہیں اساں تیرے دربار اچھ نہیں انا تم انکار کہدیاں کو ہر گلی جوں گزا اساں شیعہ کیوں نہ کرتے لاکے گلی جز جیز نہیں کریں کیوں نہ ماتم کریں جس دربار بچ شامدیاں فہاشاں ہو رہا آمن تو انکار کی دھر اون دربار حمیدیاں بچ رسول دیا نواسیاں کھا مسلمانوں سب اولادیوزی محمدیاں دییاں مولت وڑا پوسٹ آخری جو بڑا اجازت چارے آخری جو بڑا اجازت چارے مولت وڑیاں کو کامنزور سرپائے صاحبہ زمان در جلد زبور ہو بے تفسیر کی تیڑو میں کتاباں گنیاں متعلیہ کرو متعلیہ کر کے پھر میڈنال کو گال کریں پہلے متعلیہ کریں خدا نامت کریں یزید بلیت ہے اے شراب دینے شبیچ دوتا ہے دو کام مومنی کرسکتا شراب پیسکتا زنا کرسکتا دو اے کام یزید فیر یزیدی فیر با شہر ہون جائلتی بیٹھا سی ان کو پوچھ دیا کہاں کو قتل کی تا ہے مرمون بور کے کہیں دیا چند باگی بارے میں باگی دل ہو سنے آسانی زہرہ نے فرمایا فضا میرے کو پیچھے ہاتھ سکھے لالے قدیم دیعزہ داروں اتنی گالتوں کو کرے نا کہ صدا دی خدمت اتنی مردہ جو کہنے کی تھی اتنی عورت ذات ہو کہ جناب فضا نے صدا دی خدمت کیا کیونکہ نبی پاک فرمایا اپنی زندگی کی فضا اپنی اتن دعائی دا سہونے قبول تھی نہیں فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں پہلی دعائے میں جیسے پھیان برا کربلا جانا شاندہ دربارے بار سفیر دے نزاک ہمزورے اونا محمد امان دا پردہ پانکے کھڑے شیعہ سنیو جدہ یزید بھمک ہے نا چند باغی مارے آلیا بی بی فرمایا نواسی رسول ہوندے نا تے حکم دینیا میرے کو پیچھے حق آج میں دربار وید دسنا چانیا میرا لیر خسین باغی نہیں فردندے رسول شیعہ سنی پھائیو سانیے لارہ نے خدبہ شروع کیتا نبی دیکھ نبی نا صحابی کھڑا دی کہ کہیں دے ہوں سرما میں انہوں دس سو علیدہ کیا پتر دربار میں جانگی لوگ آکے شکر کہتے ہیں نیا کھا کھائی نہیں علیدہ پتر نہیں یعنی دیتے ہیں دیتے ہیں خدبے پیو پاڑ اللہ داروں میں کی میں جملہ پیان کریں تو سا برداشت کر سا مالک جسم دے آخری خوندے قطرے تک جسم دے آخری سانس تک توہاں کو مہنکو علی انہوں والی لا دیکی دے موت قائم و دائم رکھے زنیر زنیہ اطرام میں صدا دیکھی دیتے ہیں باقی رکھے شیو سنیوں جزید تھوڑی دیر تو بعد لانتی بوڑ کے کہیں دے تو حسین دی پہنے تیرے تھے بڑیوں سیبتان یعنی جیوں ٹوریوں اٹھائی دے جب تم دینے دستے سیب سب تو زیادہ تینڈے تھے مصبت کیٹی جاتے ہیں اوہ سکے لالیا تھارائشیہ سنی کتابت میں کنہ گارہ کھدر پڑے بقات بقان شدید تھارا مار کرنے حسین پاک دی پاک ہمشیرہ فرمایا جررت علیہ دواغی مخاطبہ تو یزیر صاحب تو زیادہ مہنڈے تھے مصیبتی آئیے علیدی بیٹی ہو کے تینڈے جے شرابی نلگان کرنی بھائی ہو بیٹی علیدی گھتگو تینڈے نال